اداب جہن آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شماع اردو ہندی میں آج سے ہم شروع کر رہا ہے کلاس ٹین این آئی او ایس کی اردو اردو پڑھنا شروع کریں گے اس کے اندر بہت سارے کیا نامیں حضباق ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے گزرا ہوا زمانہ ہے سرسید کا پھر اسی طرح تیس تک یہاں پہ تیس ہے اور میں آپ کو تیس کے تیس سبق کراؤں گا تو چلیے پہلا سبق گزرا ہوا زمانہ شروع کرتے ہیں جس کے مصنف ہے سرسید احمد خان سب سے پہلے سرسید احمد خان کے بارے میں جانتے ہیں این آئی او ایس اردو ٹین نمبر ایک سبق سرسید احمد خان تو جو اس کے مصنف ہیں یعنی رائٹر ہیں وہ سرسید احمد خان ہے تو چلیے سرسید احمد خان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں سرسید احمد خان ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو کسی تعرف کی محتاج نہیں جو کسی تعرف کی محتاج نہیں سولہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ میں دلی میں ایک نیک خاتون جو نہایت مذہبی خوش سلیکہ اور تعلیمی آفتہ تھی اور جن کا ذہن تعلیم کی روشنی سے منور تھا کی گود میں آنکھیں کھولی ابتدائی تعلیم ماں سے پالے کے بعد پانے کے بعد کالج میں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی بائیس سال کی عمر میں عدالت میں پہلے منصف اور پھر جج ہوئے اٹھائیس مارچ اٹھارہ سو اٹھانوے کو اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لبیک کہہ گیا یعنی انتقال ہو گیا سرسیت کو جدید اردو نصر کا بانی سمجھا جاتا ہے وہ ایک بلند پایا مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ مفقر مسلح اور مدیر بھی تھے انہوں نے ملک اور قوم کی فلاو بہبود کے لیے کئی بڑے کارنامے انجام دیئے ان کا سب سے بڑا کارنامہ مومٹن انگلو اور اورینٹل کالج علیگڑ کا قیام ہے جو آج علیگڑ مسلم یونیورسٹی کے نام سے بہت مشہور و معروف ہے انہوں نے تاریخ دینیات اور اخلاقیات پر بھی بہت سی کتابیں لکھی تہذیب الاخلاق ان کی مشہور عالمی مزامین پر مشتمل رسالہ ہے ان کی زبان عام فہم اور سادہ تھی انہوں نے اردو میں اپنی علمی نصر کو فروغ دینے کے لیے تسنہ اور مشکل پسندی کو تحریر اور تقریر سے دور رکھا تو انہوں نے اس میں سرسید کے بارے میں بتایا کہ سرسید جو تھے کس طرح کہاں پہ ان کا پیدائش ہوئی اور پھر کس طرح بائیس سال کی عمر میں یہ جو ہے پھر کیسا منصف ملا پھر اس کے بعد پھر جج پھر اور جو ہے انہوں نے کئی کام کرے جیسے علی گرم مسلم انیورسٹی کا قیام اور پھر اسٹیبلش کر رہا اسے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے رسالے بھی نکالے اور ان کا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بہت مشہور ہے اور ان کا ایک ماننا تھا کہ اگر آپ کو کوئی پیغام دوسرے تک پہنچانا ہے تو سادہ زبان اور آسان زبان میں پہنچا جائے تاکہ بات آسانی سے دور تک پہنچ سکے اگر ہم مشکل الفاظ اور مشکل پسندی کا یوز کریں گے تو وہ چند ہی لوگوں تک سمٹ کر رہے جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو سرسید کے بارے میں معلومات جو دی گئی ہے سمجھ میں آئی ہوگی اور اب ہم اگلی ویڈیو میں سبق پڑھیں گے سرسید احمد خان کا گزرا ہوا زمانہ شکریہ